چھوڑ آیا ہوں چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامن مدینے میں رہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں گئے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں گئے کہے پسار کا سارا مدینے میں ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد مدینہ یاد میں نو مجبوری تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا کرو میرے مدینہ مدینہ یاد دادا ہاں گریبا کا کون میرے ذل نہیں اُڑ کے مکمیں آوا نال میرے پر نہیں اسی تے گھٹے رات تھوں بڑی دور نہ لیا سد لو مدینے آقا کرو میرے مانیاں مدینہ یاد آیا ہے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینہ کی گلیاں بہارا کرو میں مدینہ کی گلیاں بہارا کرو میں حبیبِ خدا کا نظارا کرو میں دلوں جان پر نسارا عق میں مینہ ولیوں امام دے دو پنجتن کے نام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام امام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظرِ کرم سرکار ڈالو نظرِ کرم سرکار ڈالو نظرِ کرم سرکار اپنے مجتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائیں بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل گئے بڑی دیر سے تم جو بنا بات بنے گی تم جو بنا بات بنے گی دونوں جہاں میں لا جر گئے گی دونوں جہاں میں لا جر گئے گی لا جر گئے گی لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیں بھر دو بھر دو کاسا میرا پنجہ تنی خیر سے مشکل جانتی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلچا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرا ونیوں کے ایمام میرا ونیوں کے ایمام میرا ونیوں کے ایمام دے دو پنجہ تن کے نام ہم نے جھولی گھر پہلائی بڑی دیر سے مشکل جابی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جابی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرا ونیوں کے ایمام دے دو پنجہ دن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے دیار دات اسے ہو کر جو مشکل ہو آئے دیار دات اسے ہو کر جو مشکل ہو آئے سبا کو چاہ گئے اس کے قدم کو چھو آئے سبا کو چاہ گئے اس کے قدم کو چھو آئے ہو آئے یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہو یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہو یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہو سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے بفیز داتا کمال سخن قدم چوبے بفیز داتا کمال سخن قدم چوبے جب حضور داتا ہماری بھی گفتو گو آئے جب حضور داتا ہماری بھی گفتو گو آئے اوہ یہ منقبت داتا پہ کیسے پوگو چاہوں یہ منقبت داتا پہ کیسے پوگو چاہوں سب چوبے اوہ بفید کیسے سچیں چیں ملے وہ شمہ کے عرفانوں آگئی چمکے ملے وہ شمہ کے عرفانوں آگئی چمکے ہر اکتار نفس سے صدائے ہو آئے ہر اکتار نفس سے صدائے ہو آئے ہر اکتار نفس سے صدائے ہو آئے کون داتا وہی داتا علی حجوری کہ جن کے دربار میں ہند کے راجہ سیدی خواجہ چاریس دین کا چسلہ کارتے ہیں اور جاتے جاتے داتا نے ایسا نوازہ ایسا نوازہ ایسا نوازہ کہ جاتے جاتے ہند کے راجہ میرے خواجہ یہ کہتے ہو جاتے ہیں کہ گنج بخش فیم عالم مظہر نور خدا ناقسانہ فیر کامی کامی نگا راہ یہ ہماری خوشبختی ہے کہ وہی داتا علی حجوری الحمدللہ ہمارے پاکستان میں غوث فاق صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضور داتا علی حجوری کے خصوصی فیض جاؤ ہند کے راجہ میرے خواجہ 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 تیری ذات خواجہ 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 رسولِ پاک کیا لے مصطفیٰ جانِ رحمت دینا خوصنا مصطفیٰ جانِ رحمت شمرِ بز میں ہی دائت تھے لاکھوں سلام جی سوغانی کھڑی چمکا تیبا کا چاند جی سوغانی کھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام ہم غریبوں کے عقا کے بے حد درود ہم فقیروں کی سربا تیلا ہو سلام غوفِ عظم امام ملکوں کا جلوائے شانِ خدرہ پھیلا ہو سلام کاش محشل جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پھیلا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کی خدسی کہیں ہارزا مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا پور سلام شمرِ بز میں ہی دائت بز میں ہی دائت انشاءاللہ فاتحہ ہوگا دعا ہوگی اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے نیاز کا احتمام ہے لنگر کا احتمام ہے تمام بز گزارشیں تشریف فرمائیں انشاءاللہ ہمارے حدد انلامہ سلام علیکم اسلام علیکم سلام علیکم نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے میرے بھائی محترم الحاج حامد ربانی صاحب ہر سال اپنے شوق سے محفل نات کا اتمام کرتے رہے ہیں اور یہ محفل مولانا اکاروی ہاؤس میں ہوتی رہی اب انہیں اللہ نے اپنا گھر دیا ہے تو انہوں نے اس علاقے کو بھی سجایا اور یہاں محفل کی یہاں کے درو دیوار نے بھی نغماتِ نبی سنے آپ لوگ تشریف لائے ان کی طرف سے آپ سب کا فردن فردن شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے محترم الحاج محمد عویس رزا صاحب قادری برکاتی جن کے لیے میں سلطان المادحین کا لقب پکارا کرتا ہوں شاید الیکٹرانک میڈیا کا اثر ہے ورنہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی سناخان بہت زیادہ عزت اور شہرت پاتا رہا ہے لیکن ان کے حصے میں بہت زیادہ آیا ہے اور ماشاءاللہ ان کے دیوانیں اب ایسے بھی دیکھے کہ انہیں اسٹیج پر جانے کے لیے مو چھپانا پڑتا ہے ورنہ ان کے کپڑے بھی نہ بچیں ابھی کزشتہ دنوں انڈیا میں میں بھی حاضر ہوا تھا یہ خاص مہمان تھے تو ہم تو آرام سے گزر جاتے تھے انہیں گزرنا بڑا مشکل ہوتا تھا تقریباً پانچ لاکھ کا استعمال تھا جو انہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا تو اللہ تعالی نے بڑا نوازہ ہے اللہ تعالی ان کو استقامت عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے محفل نات آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی لفظ جب استعلاح میں خاص ہو جاتا ہے پھر ہم اسے کسی اور جگہ استعمال نہیں کرتے نات کا لفظ فوراً یہ ذہن میں تصور لاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کلام تو جو پڑے جو سنے اس کو کتنا عجر ملتا ہے جو مولانا جامی سے منصوب ہے نہ تنہا ہست نات خانش خداِ ماں سنا خانِ محمد نہ تنہا ہست جامی نات خانش کہ میں صرف جامی ہی اکیلہ نات نہیں کہتا نبی کی بلکہ خدا تعالی بھی کہتا ہے اور عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدھت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو یہ بات سنا چکا میرے پلے کوئی چیز نہیں ہے سوائے نسبتوں کے بزرگوں کی نسبتیں ہیں والدین کی نسبت ہے جن ہستیوں کو دیکھا ہوا ہے انشاءاللہ یہ آنکھیں نہیں سڑیں گی ایسے چہرے دیکھے ہوئے ہیں اللہ والوں کے میں نے یہ بات جس دن سے سنی ہے اس دن سے اندر ایک اتمنان ہے ام المومنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی وہ ماں کافروں نے منافقوں نے گستاخوں نے ان پر الزام لگایا ناپاک اس میں کچھ سادہ لوح سادہ لوح کا مطلب سیدھے سادے کچھ لوگ شامل ہو گئے ان سادہ لوح مسلمانوں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہنے سننے میں باتوں میں وقتی طور پر آئے مگر سچی توبہ کر لی اب ان پر کوئی الزام نہیں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام لوگوں سے جنہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تھا ان سے ناراض تھی مگر حضرت حسان سے ناراض نہیں تھی کسی نے پوچھ لیا امہ جان یہ بھی تو تھے ان سے کیوں ناراض نہیں تو بس یہ جملہ سن لیجئے انہوں نے کہا اس سے اس لیے نہیں ناراض ہوتی کہ یہ میرے محبوب کی تعریف کرتا ہے ان کی ناعت پڑتا ہے اگر حضرت آئیشہ اس شخص سے ناراض نہیں جو نات رسول پڑے تو خدا اس بندے سے کیسے ناراض ہوگا جو ذکر مصطفیٰ کرے صلی اللہ یہ ایک امید ہے آس ہے حالانکہ میں کہاں اور حضرت حسان کہاں آلہ حضرت کہاں خطیب آزم کہاں بہت معمولی سا آدمی لیکن یہ ایک نسبت یہ اس لیے کہ ہم لوگ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نبی کی کوئی شان بیان کرتے ہیں یا ہم سے ہو سکتی ہے یہ شکر کریں کہ ہمارے لبوں پر اللہ نے یہ ذکر جاری کر دیا یہ کرم کی باتیں ہیں عشق کرم دا قطرہ عزلی تیم تیم دے وس ناہی ہکنا خپ دیاں عمر گوائی پلے پیانک آئی ہکنا ہوش جدوں کی آئی اے نعمت گھر پائی جو پنجابی سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آیا ہوگا یہ صوفی کا کلام ہے کہ یہ عشق کرم یہ عزلی فیصلے تھے جس کے حصے میں آنا تھا آ گیا میرے پیرو مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ جس بندے پر میربان ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے اور جس سے اللہ ناراض ہو اس کو یہ محبت عطا ہوتی نہیں تو ہم اپنے نصیبوں پر ناز کریں کچھ لوگ ہیں بستل لوٹے اٹھائے گلی گلی پھرتے ہیں ساری عمر ان کو کچھ ہاتھ نہیں آتا اور کچھ آنکھ کھولتے ہیں تو درود و سلام سنتے ہیں کرم کی باتیں اللہ تعالی میرے اس بھائی کا یہ حدیعہ قبول فرمائے میرے پاس اس کے لئے دعائیں ہیں پیار ہے محبت ہے ان سب حضرات کا شکریہ جنہوں نے اس میں تعاون کیا اہل محلہ کسی کو ہو سکتا ہے کوئی دشواری یا پریشانی ہوئی ہو اس سے بھی معذرت کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو خدا کے لئے معاف کر دے سب کے آنے پر خوشی ہے سب کا شکریہ یہ عیسال سواب اس موقع پر ایک تو والد گرامی خطیب آزم عاشق رسول حضرت علامہ مولانا محمد شفی صاحب اکاروی رحمت اللہ تعالی میری والدہ محترمہ اور ہمشیرہ شیخ الاسلام والمسلمین شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرف اکاروی رحمت اللہ تعالی بھائی شیخ محمد نعیم صاحب کے والدین محمد ناصر خان میاں احمد خان وہ جمع سال محمد اعجاز نقش بندی حاجی کرام الدین قریشی جنہیں اببہ حضور کہا جاتا تھا بھائی جعوید اقبال کے والدین جناب محمد حنیف تولیہ والے کی اہلیہ ڈاکٹر آمنا انساری صاحبہ یہ ان کے نام خاص طور پر اور تمام ایمان والوں کے لیے بلوموم عیسی صاحبہ دعا صحت کی اپیل کی گئی ہے ہمارے مخدوم و محترم مخدوم اہل سنت حضرت الہاج قبلہ پیر شوکت حسن خان صاحب نوری دامت برکات مل قدسیہ جو تشریف فرما ہیں پچاسی برس ہو گئے اللہ اتنے ہی اور عطا فرمائے تو علیل ہیں اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر سید محمد مظاہر اشرف صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے سید محمد ساجد صاحب کی اہلیہ والدہ وہ بھی اسپطال میں ابھی داخل ہوئی ہیں میری ہمشیرہ بڑی اہلیہ الہاج شیخ محمد عظم صاحب بھائی حامد ربانی صاحب کی اہلیہ کے والدین عارف صاحب کی والدہ الطاف صاحب کی والدہ اور ملک اللہ بخش زیبن آپا ان سب کے لئے اور مصباح کوئی بچی ہے اس کے لئے دعا کے لئے کہا گیا اللہ تعالی ان سب کو صحت عطا فرمائے ملک اقبال آوان صاحب جو پڑوسی ہیں بھائی صاحب کے اور بھائی الہاد شیخ محمد نعیم صاحب اور بھائی جعوید اقبال صاحب میرے ایک بھائی جو موجود نہیں ہیں ڈاکٹر محمد صبحانی صاحب اور تمام اہل خانہ سبی کے لئے دعائیں ہیں اللہ سب کو برکت حضرت الحاج پیر محمد رحمت اللہ صاحب رحمانی تشریف فرمائیں وہ دعا فرمائیں گے دعا کے بعد آپ کے لئے بقائدہ تبرک کا احتمام ہے بھائی سے کہوں گا کہ جہاں محفل ہوتی تھی وہیں سجا کرتی تھی ایک بار یہاں کر لی جہاں کرتے تھے وہیں کرتے رہا کیجئے اللہ آپ کو برکت دے سب کا کھانا یہی ہوگا بیٹھ کر یہی پر سب حضرات بعد میں تشریف رکھیں اب حضرت اللہ شوفی صاحب دعا فرمائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات عوو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایوها الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبد ولا انا عبد ما عبد ولا انتم عبدون ما عبد لكم دین و الیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اخوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستقین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام مین ذلك الكتاب لا غیب فيه هدى للبتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما أنزل إليک وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يؤمنون اولئك على هدى من ربهم وولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قریب من المحسنین وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيین وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وعيننا وعياننا وعيوننا ومعيننا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد ترجمة نانسي قنقر